آداب ناظرین زین ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے 2023 کرناٹا کا اسمبلی انتقابات میں حصہ لینے کے لیے کل ہندو مجلس اتحد المسلمین سرگرم ہو گئی ہے اے آئی ایم آئی ایم کلیان کرناٹا کا پریسیڈنٹ عبدالرحیم سیٹ میٹی نے کیا یادگیر اسمبلی حلقے کا دورہ اس موقع پر اے آئی ایم آئی ایم یادگیر کے دفتر میں یادگیر ڈسٹک پریسیڈنٹ عبدالکریم کی صدارت میں پارٹی ورکرز سے میٹنگ کے بعد زین ٹی وی کے نمائندے سے خصوصی باتچیت کرتے ہوئے اے آئی ایم آئی ایم کلیان کرناٹا کا پریسیڈنٹ عبدالرحیم ملچی سیٹ نے کہا کہ کرناٹا کے مسلمان کمزور بچڑے طبقات کے حق کی آواز کو اواز تک پہنچانے کے لیے مجلس کرناٹا کا اسمبلی انتقابات میں حصہ لے رہی ہے آنے والے دنوں میں مجلس کو بوت وائز مضبوط کریں گے مجلس کے ذمہ دار آواز کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ وآدب یادگیر دورے کا یہی مقصد ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکشن آنے والے ہیں ہم اس تمام وات کے اور تمام جو دیہات میں ہماری جو بوت ہیں گاؤں میں اس کا سروے ہے اور اس کا سروے کر کر ہم انشاءاللہ اس مرتبہ یادگیر کے اندر ہمارا کینڈیٹ کو ہم یہاں پہ تھرہ کریں گے انشاءاللہ اور یہاں سے یادگیر کے اندر ایک نئی تاریخ رخم کریں گے اور کل ہند مجلس سے تعدل مسلمین کا جھنڈا گاڑے اچھا کلین کرنا ٹکا میں کیا پورے ساٹھ ہلکہ جات میں آپ لوگ اپنے امید والا ہوتا رہے ہیں مہین دیکھیں کلین کرنا ٹکا کا جو ہلغہ ہے جہاں جہاں پہ ہماری نمائندگی تیار ہے کرنے کے لئے ہم انشاءاللہ وہاں پہ تھرہ کریں کانگریز کا آج جیسے یادگیر میں دو پروگرام آمین ایٹیز کا ایک مشارتی اجلاس منافذ ہو آج اس میں ریاستی مین ایٹی پرسیڈنٹ عبدالجبار نے کہا کہ ایم آئی ایم بی جے پی کی بیٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ سیونٹی ایٹ میں جب مسلمان قیادت کی جب بات آتی ہے مسلم تنظیمیں جب آگے بڑھتے ہیں سیاسی شعور لانے کے لئے تو ہر ٹائم اس طریقے کے بعد پولٹیکل پارٹی کے اندر نکلتی ہے آپ دیکھئے اگر یہ کانگریز مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنے دیتی ہے حقوق پہ فیصلہ کرتی تو آج کل ہن مجلس کے اتیاد المسلمین کلین کرنا ٹک کے اندر نہیں آتی تھی یہی وجہ ہے انہوں ہمارے لئے کام نہیں کرتی صرف ہم کو اوٹ دینے کے قابل رکھیں ہمارے خوق دینے کے لئے نہیں بھر رہے ہمارے کام کے لئے نہیں بھر رہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہجاب پہ اتنا بڑا ایشیو بنا وہی نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین عویسی صاحب وہاں سے بیٹھ کر یہاں کے نقاب کے اوپر بات کیے یہ انہارسی کے اوپر دیکھئے آپ کوئی کانگریز کے لیڈر ایسے نہیں کہ انہارسی کے اندر کام کرے آپ کوئیٹ کے اندر دیکھئے یہی جرنل عام آدمی کام کرے اور جو ہماری مجلس اتیاد المسلمین ہر جگہ ہم ریم ڈی سیور صرف چھتیس سو روپے میں دلا دی ہیں یہی کانگریز کے لوگ چھتیس چھتیس ہزار روپے لیے ہیں یہ طریقہ ہے کانگریز اور یم آئیم میں یہ ڈیفرنسز ہیں تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہم ہمارے اوڈ بھی ہماری نمائندگی بھی ہماری کام بھی ہمارا انشاءاللہ یہ ہماری سونج بنی ہوئی ہے آج بھی جو ہے نا سکٹی پرسنٹ سے زیادہ سیکلر اوٹ رہنے کے بہت جوز بھی بی جے پی کو جتنے سیکیوں نہیں رکھا جا سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے آپ جتنے سیکلر اوٹ ہے وہ وان سائٹ ہوئے ہیں جتنے کیمینل اوٹ ہے وہ بی جے پی کو دے رہے ہیں سنیے آپ وہ یہ آپ سیکلر اوٹ ڈسٹرپ کر رہے ہیں جیسے آپ کانگریز ہے جی ڈی ایس ہے عام آدمی ہے یہ تمام لوگ ڈسٹرپ کر رہے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں آپ غلط جا رہے ہیں کہ یم آئیم صرف مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے دلیت آدھی واسی او بی سی تمام بیک ورڈ لوگوں کی یہ جماعت ان کے حقوق کے لئے لڑنے والی جماعت یہ ہی کی ہے یعنی سیکلر میں مسلمان کی تمام پارٹی ہیں سیکلر میں سیکلر اوٹر کے بات کر رہا ہے سیکلر اوٹر کے اندر بھی آپ او بی سی ہے دلیت ہیں آپ تمام دیکھو بیک ورڈ سب آپ اس میں چاہتے ہیں سیکلر ہوتے ہیں جس میں سے فٹی ٹھوڑن مائنسلیم ہے تو پھر وہ جب وہ بڑھیں گے تو کیا ہوں گا دیکھئے ہماری ایک کوشش ہے ہم جتنے سیکلر ذہن رکھتے ہیں یادگیر دلتن سی کے انسی یہی گزارش ہے کہ اس مرتبہ کل ہند مجل سے اقتحادل مسلمین کو ساتھ دیں آپ کے حقوق کی لڑائی آپ کے ہر وہ چیز کی لڑائی ہم لڑیں گے ٹونٹی فور بار سیون آپ کے ساتھ رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام دوسرے ادرس جو پارٹی ہیں ان کے پاس جو بھی جتا ہے جیتنے کے بعد یہاں سے چلے جاتا ہے پھر جب الیکشن آتا تب ہی آتا ہے تو ہمارے پاس ایسا نہیں ہوگا ہمارے پاس یہاں ہمارے پاس پبلک گرنسز کے لیے صبح ٹائم دیں گے ہم گیارہ بجے سی دو بجے تک جیسا داروس سلام میں آپ دیکھ سکتے ہیں گیارہ بجے سی دو بجے تک پبلک گرنسز ہوتا ہے ہر عوام کا کام ہوتا ہے وہ ذات پات کوئی چیز دیکھتے ہیں ہم داروس سلام کے اندر ویسا انشاءاللہ یادگیر کے اندر ہماری نمائندگی اگر مضبوط بھی تو انشاءاللہ ہم ایسا کام کریں ہمیشہ یہ دیکھنے میں آتا کہ جب بھی انتخابات خریب آتے ہیں تو ہر سیکلر پارٹی اپنے آپ کی جو سیکلر پیسی وہ پارٹی ہاتھ اور زوے ان کا فوکس بھی ہے نا پورا کا پورا مسلم موٹرز پر رہت آئے تھے کیوں دیکھئے ہم فرس ٹائم یادگیر کے اندر تھہرہ کر رہے ہیں ہمارے اوپر جو آپ کے الفاظ یہ فٹ نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے ہم فرس ٹائم تھہرہے ہیں اور ہم تھہرنے سے پہلے پچھلے چار سال سے ہم یادگیر کے اندر کام کر رہے ہیں ہماری نمائندگی مضبوط کرنے کے لیے ہم پور میں نہ ہوتے پہ بھی یادگیر کے اندر کام کر رہے ہیں دیکھئے آپ فرس ٹائم تھہرہے ہیں آخری بار تھہرہے ہیں اس سے وہ سوال میرا نہیں ہے میرا سوال یہ ہے جس لیے بھی پارٹی آپ نے آپ کو جو سیکلر کہتے ہیں وہ آگر مسلم موٹرز پہ ہی پکست کیوں کرتی اس کو ہی نہیں بٹنے کے لیے کیوں کہتے ہیں دیکھئے میں آپ جو بات کر رہا ہے کلی مسلمان کو کیوں سیکلر سیکلر تمام لوگ ہیں سیکلر ہم یہیں بات نہیں کر رہے ہیں مسلمان کے لیے ہم جا کے آدیوہ سی ایرے میں بھی جا رہے ہیں بیک ورڈ ایرے میں بھی جا رہے ہیں او بی سی ایرے میں بھی جا رہے ہیں دلید بھائی کے پاس بھی جا رہے ہیں ہم تمام یہ جو نیچے تکتے کے لوگ ہیں ان کے پاس جا کر ہم ان کو منواک کر ہم ایک پلٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کلن کرنا ڈک میں جہاں جہاں پہ ہماری مضبوط ہے وہاں پر آپ اپنے نمائندہ کو دیکھئے ہماری نمائندہ جہاں بھی ہم مضبوط بنے ہیں انشاءاللہ ہم وہاں سی تھرنے کی کوشش کریں گے اور آپ تمام یادگیر کی عوام سے اپیل ہے میرے ہندو بھائی دلید بیک وارڈ جو سیکلر ذہن رکھتے ہیں انسی عدبان گزاری شک کے وہ ہمارا ساتھ دیں اس مرتبہ ہمارے کو جتا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یادگیر کے ڈولپ بینٹ کے بارے میں یادگیر کے یادگیر کے یام آئیم پر یہ بھی ایک الزام ہے جس ہلکے میں جیسے جیسے مسلم موٹرز ہوتے ہیں وہیں پر جا کر آپ امید اور اپنے ہوتا آتے ہیں جبکہ آپ اپنے آپ کو سیکلر پارٹی کرتے ہیں دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں بی جی پی کام کام کرتے ہیں مسلم میرے میں کرتے ہیں تو دوسرا رخ ہے نہیں ہمارا رخ آپ پھر میرے بی جی پی ٹی بی ٹیم بھی بھول رہے ہیں یہ دوسرا رخ کیسا ہوتا ہم کام کام رہے ہیں ہم دیکھئے ہم جب بات کیا بھول رہے ہیں آپ کو نیچے تقفے کی بات کر رہے ہیں آپ ڈائریک انہوں اونچی سیاست کر رہے ہیں اونچے تقفے دیکھئے آپ یہ نہیں سمجھ رہے آپ کیسا مسلم رہے ہیں جب کہ مسلم کتے اوٹ پھر کیسا زیادہ ہوئے مسلمان اوٹ کیسا زیادہ ہوئے اکسی ریت میں کون رہ رہ آگیا ادھر اکسی ریت موسلمان اکسی ریت میں نہیں کسی بھی ہلکے سے آج نمائندہ کو منتخب ہونے کے لئے ساٹھ ہزار اوٹ کافی ہے نہیں آپ ہنڈیٹ پرسنٹ ساٹھ ہزار اوٹ گرتے ہیں کسی جماعت کو کوئی جماعت ساٹھ ہزار اوٹ کو ایک کمیونیٹی کا کوئی اوٹ نہیں ملتا نہیں اسی جگہ پہ کیوں اتر رہے ہیں ہم اس جگہ اتر رہے ہیں کرناٹک کے اندر ہمارے مسائل پہ ہمارے قوم کی رہبری کے لئے ہمارے قوم کے مسائل جہاں پہ نہیں ہو رہے کام ان سے تو وہاں پہ ہم اتر رہے ہیں کام کرنے کے لئے میں یادگی ڈسٹک کے عوام سے نویسی صاحب کے ڈائریکشن ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کو کمزور کیا جارہا ہے دلیت کو کمزور کیا جارہا ہے وہاں ہماری خیادت کو مضبوط کرنا ہے یہ ہمارے لئے نقبی ملت کے انشاءاللہ وہی کام ہم جاری رکھیں گے جب تک الیکشن میں ہم جیتیں گے نہیں جاری رکھیں گے یادگیر میں امیدوار کا چھہرہ کون سا ہے آپ کے اندر سے ہمارے پاس اپلیکیشن آئے ہوئے ہیں 4 5 انشاءاللہ آپ کے درمیان میں 24 گھنٹے کام کرتا اسی کو کینڈیٹ بنائیں گے انشاءاللہ وہ غریب ہو یا امیر ہو وہ ہی کینڈیٹ کو جتائیں